پاکستان دیوالیا ہو گیا ہے اور ہم ایک دیوالیا ملک میں رہ رہے ہیں یہ ایک اعترافی بیان ہے جو اس مملکت پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کیا ہے پاکستان کے مہر اقتصادیات اور عالمی اقتصادی مہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی معیشت اپنے منطقی انجام تک جا پہنچی ہے فیڈرل بیورو آف ریونیو کے سابق چیئرمن شبر زیدی بارہا چلا چلا کر کہتا رہا کہ پاکستان دیوالیا ہونے کو نہیں جا رہا ہے پر پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے مگر سرکاری نامدار اور ریاست اس کی باتوں کو بکواس قرار دیتے ہوئے خواب خردگوش میں رہی پاکستان اگر ڈیفولٹ کرتا ہے جس کے امکانات بہر اکیف زیادہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو ملک میں کیا ہوگا اور عام آدمی پر اس کا کیا اثر ہوگا اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے تاکہ ہمارے ناظرین اور کارائیں آگا ہو سکیں پاکستان اگر دیوالیا ہوا تو سب سے پہلے ڈالر چار سو روپے سے بھی مہنگا ہو جائے گا اور پیٹرول کی قیمت بھی کم سے کم پانچ سو اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوگی پیٹرول بلیک پر ملنا شروع ہوگا اور جہاں اور جتنے کا ملے گا لوگ خریدنے پر مجبور ہوں گے ایک تو پیٹرول مہنگا ہو جائے گا اور اوپر سے ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول کی درامدات کم ہوگی کیونکہ ڈالر نہیں ہوں گے تو پیٹرول خریدنا سرکار کے لیے مشکل ہو جائے گا پیٹرول ایک انمول سی چیز ہو جائے گی اور لوگ اپنی گاڑیاں چلانے کے لیے پیٹرول زکیرہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ کر سکیں جبکہ واقعی گاڑیاں بند ہو جائیں گی اور لوگ گاڑیاں بیچنے پر مجبور ہوں گے مگر مہنگائی اور بیروزگاری کے سبب قوت خرید نہ ہوگا اور گاڑیاں سستے داموں بکنے لگیں گی دوسرا حکومت تنخواہیں دینا بند کر دے گی جیسا ماضی بعید میں لبنان مصر اور سومالیا میں ہوا اور ماضی قریب میں سری لنکا میں بھی ہوا چار چار ماہ کے بعد ایک تنخواہ ملے گی تو غریمت سمجھا جائے گا ورنہ دو سے تین ماہ میں آدھی یا آدھی سے بھی کم سیلری ملے گی پینشنرز کو پینشن نہیں ملے گی اور سیونگ میں رکھے پیسوں پر منافع ملنا بھی بند ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ جب پیسے ہوں گے تو پروفٹ دیں گے بینکوں میں رکھے پیسے پھس جائیں گے بینکوں سے پیسے نکالے نہیں جا سکیں گے مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس لاکھ روپیہ بینک میں ہوگا تو وہ ہزار یا زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار ہی نکلوا سکے گا جو کمرشل اور سنتی اکاؤنٹ ہولڈرز ہوں گے انہیں بھی ایک دو پانچ یا زیادہ سے زیادہ دس فیصد پیسے نکلوا کر اپنا کام کر سکیں گے اس سے زیادہ رقم نکلوانے پر پابندی ہوگی ادویات کی شارٹج ہو جائے گی خاص کر ان ادویات کی جو باہر سے درامت کی جاتی ہیں بالخصوص وہ ادویات جو جان بچانے کے کام آتی ہیں جن کو ہم لائف سیونگ ڈرکس کہتے ہیں ادویات مہنگی یا ناپید ہو جائیں گی جس سے امواد کی شرح میں اضافہ ہوگا ادویات کی مقامی پیداوار سخت متاثر ہوگی کیونکہ دوائے بنانے والی اجزاء باہر سے منگوائی جاتی ہیں ڈالر کی قلت کی وجہ سے وہ بھی کم درامت ہو سکے گی نتیجے میں مقامی ادویات بھی بننا بند ہوں گی اگر بننا بھی ہوئیں تو مہنگی اتنی ہوں گی کہ لوگ علاج کرانے سے بھی کنارہ کریں گے کھانے پینے میں اشیاء خردنوش کی وہ اجناس جو باہر سے منگوائی جاتی ہیں یا تو وہ بند ہو جائیں گی یا تو نوے فیصد کم ہو جائیں گی جس کے نتیجے میں کھانے پینے کی اشیاء کا بہت بڑا بہران پیدا ہو جائے گا مطلب کھانے کے لالے پڑ جائیں گے لوگ روکھی سوکھی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے وہ بھی اگر میسر ہوئی تو بجلی پانی سے کم اور فرنس آئل سے زیادہ بنتی ہے اور فرنس آئل ڈالر سے خریدا جاتا ہے جو کہ نہیں خریدا جا سکے گا جس کے نتیجے میں بجلی نہیں ہوگی اور ملک کا بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا گیس پہلے سے کم ہے اور باہر سے منگوانے والی گیس آرل اینجی بھی نہیں منگوائی جا سکے گی جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ملک میں انڈسٹری بند ہو جائے گی دفاتر صرف دن کی روشنی میں ہی کھل سکیں گے جن میں حاضری کی شرح 30 فیصد رہ جائے گی سنت اور کمرشل سیکٹر بند ہونے سے بے روزگاری کا نا تھمنے والا طوفان برپا ہو جائے گا بے روزگاری کا طوفان شدید امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے گا کیونکہ اپنی بوک اگر برداشت کر بھی لی جائے مگر بچوں کا خالی پیٹ اور بیماری برداشت نہیں ہوتی جو کہ عالمی سچ ہے نتیجے میں رشوت کھوری، دو نمبری، سوتکاری، چوری، لوٹ خسود، ڈاکہ زنی، فراڈ، قتل اور مارا ماری کے بازار کرم ہو جائیں گے لوگ گھروں سے نکلنا محدود کر دیں گے